یعنی رب کا ایک تحفہ مدرست الحسنین ہے مدرست الحسنین کے ہی ایک طالب علم محمد عیان کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور سامعین کرام کے سامنے تقریر پیش کرے محمد عیان محطرہ مذرات ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حجیس پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سرکار دعالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک نشان ہوتا ہے اور ایمان کا نشان نماز ہے حضار دنیا میں ترہ ترہ کے لوگ اور قسم قسم کی پارٹیاں ہیں کوئی علبی ہے تو کوئی ایرانی کوئی فرانسی ہے تو کوئی جاپانی کوئی چینی ہے تو کوئی ہندوستانی کوئی افغانی ہے تو کوئی پاکستانی اس طرح آپ کے ملک میں مختلف پارٹیاں ہیں کسی پارٹی کا نام کانگریس ہے تو کسی کا کامیونسٹ کسی کا نام جن سنگ ہے تو کسی کا سوشلسٹ باوجود ہے کہ ان تمام پارٹیاں اور قوموں میں آپ ہی جیسے خاتے بیتے انسان شامل ہے مگر ان کی الگ الگ نشانیاں ہیں آپ انہی نشانیاں کو دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں کہ فلا کہا کا رہنے والا ہے یا فلا کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے یہ تو گفتگو ہی ان چیزوں کے بارے میں جو ہماری نگاہوں سے گزرتی ہے مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری نگاہوں سے ہمیں دکھائی نہیں دیتی مگر ان کے نشانات سے ان کے وجود کا پتہ چل جاتا ہے مثال کے طور پر ہوا دکھائی نہیں دیتی مگر جب پتیاں ہلتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے اسی طرح قفر نفق فسق ایمان جیسی چیزیں ہماری ظاہری آقوں سے ہمیں دکھائی نہیں دیتی مگر ان کی کچھ علامتیں ایسی ہیں جن سے ان کے وجود کا پتہ چل جاتا ہے اس حدیث میں ایماندار کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو روزہ ہے چند مقصود دنوں کے لیے حج و زکاة ہے دولت مند کے لیے لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے عالم ہویا جاہل گریب ہویا امیر دولت مند ہویا فقیر سب پر فرض ہے سب پر فرض ہے یہی وجہ ہے کہ سرکار دعالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترکت صلاة متعمدن فقد کفر جس آدمی نے قصدن نماز چھوڑی اس نے کافر و عالی عمل کیا یعنی نماز چھوڑنا مسلمانوں کا کام نہیں مرد مسلم سب کچھ چھوڑ سکتا ہے مگر نماز چھوڑنا اس کے لیے گوارہ نہیں ہونا چاہیے مگر افسوس صد افسوس آج کا مسلمان اتنی موٹی سی بات کو نہیں سمجھتا اور اپنے آپ کو ایک ایسے عمل سے محروم رکھتا ہے جو اس کے مسلمان کہلانے کے لیے ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان کہلانے کے زلیل و خواہ ہے دنیا میں زلط و ناقامیہ بھی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے اگر یہی آل رہا تو ہم آخرت میں بھی کامیہ بھی کموں نہیں دیکھ سکتے میرا کام کہنا کاش آپ سنے اور اس پر عمل کرے و آخر دعوان آنی الحمدللہ رب العالمین